موسیقی شعبوں میں میں نے کام کیا، ہیلتھ میں کیا، ایڈوکیشن میں کیا، ایک بہت بڑا مسئلہ ہمارے ہیں پانی کا ہے اور پینے کے ساب پانی کا جو کرائیسیس موجود ہے اس وقت میں نے چھے منرل وارٹر کے پلانٹ وہاں لگائے اور لوگوں کو ہر ممکن کوشش کی کہ پینے کا ساب پانی مہیا ہو جائے اسی طرح جو لوکل بلدیاتی مسائل ہیں اس میں والنٹیرز کمیٹیاں بنائی اور ہم نے ان مسئلوں کو حل کرنے اپنی مدد آپ کرنے کی کوشش کی اسی کے ساتھ اسپورٹس کا ایک بہ بہت بڑا شعبہ ہے اور چار ہزار کے قریب نوجوان ہیں جو فٹبال سے صرف وابستہ ہے پھر باکسنگ ہے جمناسٹرگ ہے سائیکلنگ ہے ہمارے علیاری کے اندر پسماندگی کی وجہ سے اور سرکاری سطح پر کرپشن کی اور مفاد پرستانہ جو کلچر ہے کہ ہمارے نوجوان کھلاڑی کے پاس کھیلنے کے لیے فٹبال تک نہیں اور جوتے تک نہیں ہوتے تھے بالکل ایسا تو اہل خیر سے تعاون حاصل کر کے ہم نے یہ کوشش کی کہ ہمارا جو کھلاڑی ہے وہ اپنی صلاحیت کو منوائیں اور گراؤنڈوں کے اندر مٹی دلوانے سے لے کر کے ان گراؤنڈز کو آباد کرانے تک یعنی میں آپ کو کہوں کہ جب گینگسٹرز کے دور تھا تو یہ عقوبت خانے بن گئے تھے جتنے فٹبال گراؤنڈ ہیں یہ ہمیں عزاز حاصل ہے کہ ہم نے دو ہزار آٹھ میں دوبارہ اس پورے ماحول کے اندر فٹبال کے ٹورنیمنٹ شروع کروا آئیس بریکنگ ہوئی ہے بالکل اور وہ مستقل جو ایک خوفزدگی کا ماحول تھا وہ ختم ہوا اور اس کے نتیجے میں لوگ میدان میں آئے ہانا شروع ہوئے اور ایک سمت ملنا شروع ہو گئی ہماری قوم جو ہے بہت ساری چیزوں سے نالہ ہوتی ہے اور میں جب ٹی وی کے شور شرابے کو اور اسیملیوں کے ہنگاموں کو اور زندہ باد اور مردہ باد کے کلچر کو اور لوٹا کریسی اور لفافے کو جب دیکھتا تھا اور دوسری طرف اپنے لوگوں کو دیکھتا تھا کہ جو روٹی سے محروم جو پانی سے محروم جو دواء اور علاج سے محروم جو تعلیم سے محروم جو بے روزگار پڑھیں جن کے اوپر منشیات کی لانت مسلط ہے میں اپنے تحین کے لیے کیا کر سکتا تھا تو میں اکثر ایک چارڈ شیٹ بناتا تھا اپنے لیے کہ میں اس پورے سسٹم میں کہاں پر ہوں اور اس کے نتیجے میں کچھ سوالات آتے تھے تو وہ سوالات یہ تھے کہ ہمارے نوجوان پڑچی سسٹم سے بہت پریشان ہیں کہ سفارش کے بغیر ان کو کچھ نہیں مل سکتا یہاں تک کہ دوائی پیراسٹمول کی دو گولیاں بھی لیاری جنرل ہسوٹل میں میسر نہیں آتی تھی لوگوں کو ہمارے لوگ پریشان اس لیے تھے کہ جی مایوس تھے ان کے پاس کوئی پلیٹ فارم نہیں تھا میرا آپ سے سوال بھی یہی تھا کہ جو گینگ وار کی طرف کوئی شخص چلا جاتا ہے تو ظاہر ہے کہ سسٹم کی کوئی ایسی خامی ہوتی ہے جن سے وہ بہت مایوس ہوتا ہے تب بھی بندوق اٹھاتا ہے اور پر لڑنا شروع جاتا ہے جرائم بڑھنے کی وجہ بھی یہی ہوتی ہے سسائٹی میں تو آپ کی اپنی فائنڈنگز کیا تھیں کہ لیاری کا جو نوجوان تھا اگر اس نے دیکھیں امن تو ہوا ایک آپریشن کے نتیجے میں اور جب تک کہ مسائل کو ایڈرس نہیں کیا جائے گا تو وہ کسی وقت بھی خطرہ ہوتا ہے کہ دوبارہ سے ریورٹ پیک کرے گی جو پرابلم جس کو ختم کیا گیا آپ نے آپریشن کر کے تو یہ آپریشن کیا اس کی جڑے نکالی جا چکی ہیں کیا اس آپریشن کے بعد جو ریہیبلیٹیشن کا پروسس تھا اس کو کیا گیا ہے حکومت کی طرف سے جس نے آپریشن کیا آپ کی فائنڈنگز کیا تھیں کہ پرابلم کی جڑ کدھر ہے اور کیا اس جڑ کا خاتمہ ہوا ہے لیاری کو ہم مستقل پورا مند سمجھ سکتے ہیں میں آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں کہ میں اپنی وہ بات مکمل کر لوں تو ان سوالات کے جوابات تلاش کرنے کے بعد میں نے کہا میں اپنے طور پر ان کو حل کرنے کی کوشش کروں گا اور میں نے یہ عظم کیا کہ یہ جو ناؤمیدی اور مایوسی اس کو ختم کر کے لوگوں کو پلیٹ فارم دو اور میں نے چھوٹے چھوٹے محلوں میں میں خود ڈبو پہ جاتا تھا میں سنوکر کلپز میں جاتا تھا میں فٹوال کے گراؤنڈز میں جاتا تھا میں ہاسپیٹلز میں جا کر کے ویسی وزٹ کرتا تھا اپنے ساتھ محلے کو کچھ نوجوانوں کو مذہبت سے پہ جانی کی کوشش کرتا تھا اور بدتا دریج میں نے اپنے گرد سیکڑوں ان نوجوانوں کا حالہ یا دائرہ بنایا کہ جنہوں نے یہ میرے ساتھ مل کے حد کیا کہ ہم اس شکنجے کو توڑیں گے اور لیاری کا ایک اچھا فیس سامنے لے کریں گے اس میں سپورٹسمنٹ بھی تھے اس کے اندر ایڈوکیشنس بھی تھے اس کے اندر بزرگ بھی تھے نوجوان بھی تھے عورتیں بھی تھے بچے بھی تھے اور پھر ہم نے وہ کام ش شروع کر دیا الحمدللہ ہمیں اس کے اندر جو ہے وہ نتائج ملنا شروع ہو گئے دوسری طرف مسئلہ یہ تھا کہ جو حالات تھے وہاں کے گینگسٹرز کے اور وہ جس جو سوال آپ کر رہے ہیں کہ چڑیں ختم کرنا یعنی میں یہ کہوں کہ لیاری کے لوگ کو تو اس دلدل میں پھسایا گیا یہ میں تو اس پورے سسٹم سے نہ لاؤں یعنی میں ان لوگوں سے شکوہ تو بعد میں کروں گا جو جن کے اوپر یہ جرائم مسلط ہو گئے اور پھر وہ اس راستے پہ چلے گئے لیکن ہمارا سسٹم یہ تھا کہ ہمارے نوجوان بہت خوددار تھے محنت کشتے یعنی یہ جو جوڑیا بزار کراچی کا ہے ففٹی پرسنٹ اس کی لیبر جو تھی وہ لیاری سے آتی تھی جو منوں ٹنوں اپنے کندوں پر اٹھا کر کے جاتی تھی لیکن ان کو عجرت میں سارے دن اس محنت اور مشکت کے بعد سیڈ دہاری دیتے ہوئے دو گالیاں بھی دیتا تھا کہ پہلی نائنصافی تو یہاں پہلی ہے دو یعنی وہ پوری محنت کرتا سارے دن آٹھ نو گھنٹے کی بارہ گھنٹے کی ملازمت کرنے کے بعد اس کے جیب میں اگر تین سو روپے کے میلے نوٹ دیے جاتے تھے تو ساتھ میں میلے کچھ ایلی دو چار گالیاں بھی دی جاتی تھی عزت نفس مجروع ہوتی تھی لوگ کے پاس کھانا نہیں تھا اور دوسری طرف لوگوں کی بے روزگاری لوگوں کی محرومیوں کو استعمال کرنے کے لیے ایک پورا جال بچھایا گیا اور جو نوجوان تین سو روپے دن بر کی مزدوری میں لیتا تھا وہاں گینگ میں شامل ہونے کے نتیجے میں اس کو پانچ سو روپے روز ملتے تھے صرف اس کے لیے ملتے تھے کہ وہ گلیوں کے اندر گھومے گا گھش کرے گا ون ٹو فائف موٹر سائیکل نے میسر ہاتی تھی ایک طرف محرومی تھی یعنی کہ سائیکل سے موٹر سائیکل مل جاتی یعنی اس کے پاس سائیکل نہیں ہوتی تھی یعنی وہ کنڈے کے اوپر مزدوری کرنے نکلتا تھا وہ جب ردی کے گوداموں میں کام کرنے والے نوجوان کو ون ٹو فائف بھی اور پانچ سو روپے بھی اور چمکتا ہوا ایک پسٹل بھی دے دیا جائے اور پھر وہ گلی کے اندر جہاں وہ سر جھکا کر کے چلتا تھا وہ اکڑ کر چلنے لگ جائے تو ایک پورا چان پیدا کیا جس کے نتیجے میں ہمارے نوجوان گئے اور میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت بھی کراچی کے لانڈی اور سنٹرل جیل کے اندر دو ہزار کے قریب لہاری کا نوجوان ہے جو بند ہے یعنی کہ آدھا قید خانہ تو لہاری کی نوجوان ہے سات سالوں کے اندر جو جرائم میں دھکیلے گئے وہ سارے اب وہاں موجود ہیں اور جو بڑے گینگسٹرز تھے یا تو مارے گئے یا ملک بدر ہو گئے یا فرار کروا دیے گئے جو بھی ایکس وائی زیٹ لیکن ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو وہاں موجود اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ گینگسٹرز اس دور کے اندر بھی کیونکہ ظاہر سی باتیں وہ لیاری کے لوگ تھے ہمارے سات کھیلنے والے لوگوں میں شامل تھے ہمارے محلے میں رہنے والے لوگ شامل تھے جب وہ ہمیں دیکھتے تھے تو اپنے چہرے دیوار کی طرف کر لیتے تھے اہترامن اور میں ان سے اکثر یہ سوال کرتا تھا کہ آپ ہمارا لحاظ خیال کیوں کرتے ہیں تو ان کا یہ شکوہ میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں اور آپ کے ذریعے لوگوں تک پہنچانا چاہتا ہوں وہ یہ کہتے تھے کہ ہم تو بحالت مجبوری اس میں ہز گئیں لیکن ہمیں یہ پتہ ہے کہ کل ہمارے بچے بھوکے مریں گے تو راشن کا تھیلہ رشید بھائی آپ ہی دینے آئیں گے تو یہ ایک وہ لائن تھی کہ جو ہمیں حوصلہ دیتی تھی اور ہم آگے بڑھ کر کے کام کرتے تھے گولیوں کے آپ کہلیں کہ برسات کے اندر بھی ہم نے ریلیف کا کام نہیں چھوڑا ریلیف کی شطریہ آپ نے پرویڈیا اس میں رشید صاحب آپ کو مخالفت اور مشکلات بھی تو آئیں ہوں گی ظاہر ہے لوگوں کو پتا تھا کہ ہو سکتا ہے کل کوئی ایم پی اے بن جائے یا سیاست کے اندر داخل ہو جائے تو لوگ سیاسی مشکلات بھی آئی ہوں گی کوئی جرائم پیشہ افراد کی طرح سے مشکلات بھی آئیں گی وہ کیا تھے دیکھیں ایک چیز تو یہ ہے کہ میں نے کبھی یہ تصور نہیں کیا تھا کہ میں ایک ممبر صوبائی اسیملی یا پولیٹیشن کے حیثیت سے متعارف ہوں گا میں تو والنٹیری کام کر رہا تھا مطلب مقصد آپ کا کہیں پر بھی یہ نہیں تھا اس کے بعد دوسری چیز ہے کہ ہمارے جو مشکلات ہیں اچھے لوگوں کے لیے میں اس کی طرف نشاندہی ضرور ہمارے ہاں مشکلات ہیں تاثب یعنی زبان کا تاثب ہمارے ہاں مسلک کا تاثب مشکل بنتا ہے ہمارے ہاں جو وڈیرہ شائی ہے یا شہری جاگرداری ہے یا برادریزم ہے وسائل ہیں سرمایہ کاری اس وقت ہم سرمایہ دارانہ سسٹم میں پسے ہوئے ہیں میرے پاس دو تین ایسی ملٹینیشنل کمپنیز ہوں جو مجھے سپانسر کریں اور میں ہر چینل پر بیٹھوں تو میں سمجھتا ہوں کہ میرے پاس اتنا کچھ بیان کرنے کے لیے کہ میں پاکستان کا ایک مقبول ترین آدمی بن سکتا ہوں اس سرمایہ دارانہ نظام میں اس پورے تاثب میں یہ ہرڈل تھے اور ان ہرڈلز کے ساتھ وہ ہرڈلز بھی تھے کہ اس گلی میں نہیں جاؤں مار دیا جائے گا وہاں سے تمہیں بوری ملے گی ان کے پاس نہیں جانا ان کے پاس نہیں جانا اور یہ ہرڈلز اب بھی موجود ہیں لیکن ہمارے ایمان یہ ہے کہ زندگی اللہ کی دی ہوئی ہے اور جب موت آنے ہے ساری دنیا بھی بچائے گی تو میں نہیں بچ سکوں گا اچھا رشی صاحب بالکل آخری پروگرام کے ہم طرف جا رہے ہیں کون سے بڑے مسائل ایسے ہیں کہ جن کو آپ نے اب تو ایم پی آپ بن گئے ہیں گو کے ظاہر ایک گلی محلے کی نالیاں ٹھیک کرانا یہ ظاہر ہے ایم پی کا کام نہیں ہوتا لوگوں کو ایک مسکونسپشن بھی ہے لائٹ بھی جاتی ہے تو لوگ اپنے ایم پی کا دروازہ کھٹ کڑاتے ہیں کہ اس کو لے کر آو ٹرانسفرور پر چڑھو یا کچھ بھی کرو تو یہ سارے مسائل اپنی جگہ موجود ہیں لوگوں کے کونسپس کا ایشو بھی ہے ایجوکیٹ بھی ظاہر ہے کہ نظام چلے گا تو لوگ ساتھ ساتھ ہو جائیں گے کیا چیزیں ایسی ہیں کہ خدمت خلق میں آپ اب کر رہے ہیں جو بتا دیا آپ نے اس کے علاوہ اور کیا آپ کی پلاننگ ہے لیاری کے عوام کو ڈیلیور کرنے کی اس میں دیکھیں اس وقت میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے لوگ عزت کے ساتھ زندگی خوشحالی کی سفر پر گزارے اپنے طور پر جو میں کر رہا ہوں میں نے اس وقت پانچ انڈسٹریل ہوم خواتین کے قائم کر دی ہیں اپنی مدد آپ اور اس میں سیکڑو خواتین آتی ہیں اور وہاں پر اپنے روزگار کا انتظام بھی کرتی ہیں ہونر بھی حاصل کر رہی ہیں میں نے چائلڈ ایجوکیشن پروٹیکشن سینٹر بنا دی ہیں کہ جو بچے میکینک کی دکان پر کام کر رہا ہیں درودر وہ آ کر شام میں وہاں پڑھتے ہیں اور میری کوشش ہے کہ میں ایسا سپانسر بھی حاصل کرنوں کہ ان گھروں کے اندر جو دو سو اتیسو روپے ڈیلی بھی جس پر کام کرتے ہیں ان بچوں کو وظائف مل جائیں اور وہ ضرورت پوری اور ان کی سنٹر مل جائے میں فٹبال گراؤنڈز باکسنگ کلب جمناسٹنگ کلب ان کو مزی کرنا چاہتا ہوں تیار کرنا چاہتا ہوں ان کو اس قابل بنانا چاہتا ہوں کہ جس کے نتیجے میں ہمارا ٹیلنٹ سامنے آ جائے اس کے ساتھ روزگار کے مواقع فرام کرنے کے لیے میں ووکیشنل سینٹر قائم کرنے کے پروجیکٹ پر موجود ہوں میں نے ایک روزگار ڈیکس قائم کیا ہے اور شہر کی مختلف فیکٹریز کو میں نے لیٹر بھیجیں اور میں پورا ٹریننگ کا ایک سسٹم بنا رہا ہوں چلا رہا ہوں کہ میں ہنرمند تیار کروں امانت اور دیانت کے ساتھ اور ہم اپنی اس ریورس گیر کی طرف جائیں کہ جو خودداری ہماری محنت کا اشیاء سامنے آ جائے اسی کے ساتھ میں یہ چاہتا ہوں کہ لیاری کے اندر میں نے ایک نعرہ دیا کہ پڑھو لیاری بڑھو لیاری یعنی تعلیم کے بغیر ترقی ممکن نہیں یعنی کہ لائن آپ نے ایک دینے کی برسی کی اور اس کے اوپر میں کام کر رہا ہوں اس کے ساتھ اس وقت جس طرح لوکل مسائل ہیں یہ بار ٹھیک ہے کہ رات کو تین وجہ بھی کسی کی بجلی جائز نجائز جیسے بھی جائے وہ آ کر مجھے اٹھاتا ہے اور اگر میں منع کروں تو لوگ شاکی ہوں گے میرا کام نہیں ہے لیکن بہرحال اس وقت میں لوگوں کی امیدوں کا مرکز ہوں تو میں ان کی ہر کال پر لبیک کہتا ہوں چاہتا ہوں اور چھوٹی سی چیز یہ کہ اس وقت اسیملی کے بہتر دنوں کے بزنس میں چونسٹھ دن پوری پاکستان کی تاریخ میں اور پوری اس اسیملی کے اندر میں ایک واحد ممبر ہوں جس نے دس کے دس بزنس اسیملی کے استعمال کی اور جتنا نام لیاری کے اور لیاری کے مسائل پر میں نے بزنس کے پانی کے مسئلے حل کرنے کے لیے اس کے لیے چالیس سالوں کے اندر لیاری کے کسی منتخب نوائی نہیں چلی لیاری کی بھی خوش قسمتی ہوگی کہ اگر کوئی وہاں پر بھی تبدیلیا ہے ناظرین آج کے پروگرام میں ہماری خواہش یہی تھی کوشش بھی یہی تھی خواہش سے زیادہ کوشش یہی تھی کہ ان لوگوں کو پرموٹ کیا جائے کہ جو سیاست کے گندے چہرے کو سیاست کے ناپاک چہرے کو یا سیاستدانوں کے گندے چہرے کو درست کرنے کا سبب بن رہے ہیں اور معاشرے میں کوئی تبدیلی لے کر آ رہے ہیں اور یہ حقیقی تبدیلی ہے یہ کوئی نعرے کی تبدیلی نہیں ہے آج کے پروگرام سے اتنے ہی اگلے پروگرام تک کرے جا دیجئے اللہ حافظ